بعض لوگوں کے بچے دوسرے بچوں سے زیادہ بیمار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ذہن میں اکثر یہ خیال آتا ہے کہ نام بھاری ہے اور شاید اسی نام کے بیانے سے آزمائش بھی ہے نام بدلنا ہوگا تو نام کا انسان کی زندگی میں کتنا اثر پڑتا ہے یہ ارشاد فرمائیے نام کے اثرات تو ہوتے ہیں نام اچھا رکھنا چاہیے بزرگوں کے نام پر نام رکھے ہیں تو اس کی بھی برکتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں یعنی سے خاندان کا جو کوئی بزرگ فوت ہو گیا تو اس کے نام پر بھی ہمارے نام رکھا جاتا ہے اگر وہ نام اچھا ہے اور وہ واقعی وہ بزرگ بزرگ ہی ہیں تو اس کی بھی برکتیں حاصل ہو سکتی ہیں فرمان مولا علی رضی اللہ عنہ جس قوم میں کوئی نیک شخص انتقال کر جائے اس کے انتقال کے بعد اس قوم میں کوئی بچہ پیدا ہو اور وہ اسی بزرگ شخصیت کے نام پر اس بچے کا نام رکھیں تو اللہ پاک اس اچھا نام رکھنے کے سبب ان لوگوں کے لیے اس بچے میں وہی نیک صفات یعنی خوبیاں پیدا فرما دے گا نام رکھنے کی ذمہ داری بنیادی طور پر بچے کے والد کی بنتی ہے پھر ہمارے ہاں تو پوپی نام رکھتی ہے علیف کا باہ آئے یا نہ آئے نام وہ رکھے گی اب وہ چاہے کرن نام رکھے یا وہ شما رکھے اللہ رسول کے نام پر حضرگوں کے نام پر صحابہ کے نام پر ولیات کافی خواتین بھی ولیات ہوئی ہیں صحابیات ہوئی ہیں ان کے ناموں پر نام رکھے ہیں یونیک نام چاہیے چاہے وہ گدھے کا نام کوئی رکھ دے رکھوا دے رکھ لیں گے میں صحیح بولتا ہوں اگر کوئی بولتا ہے حمار نام رکھو یونیک نام حمار پھر کوئی جانتا ہو تو بولتا ہے حمار کے معنی گدھا ہے یہ رکھ لیں گے شیطان کے معنی والے نام رکھ لیتے ہیں لوگ فلم ایکٹروں پر نام رکھیں گے کرکیٹروں کے نام پر کھلاڑیوں کے نام پر لوگ نام رکھنا پسند کرتے ہیں کام بھی ان کے نا پسندیدہ ہوتے ہیں بیچاروں کے اکثر نام بھی پسندیدہ ہو تو انشاءاللہ کام بھی پسندیدہ ہوں گے یہ حدیث پاک لکھی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کا والد پر یہ حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھیں اور اچھا عدب تکھائے مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں اچھے نام کا اثر نام والے پر پڑھتا ہے اچھا نام وہ ہے جو بے معنی نہ ہو جیسے بدوات اور فخر تکبر نہ پایا جائے جیسے بادشاہ شہنشاہ وغیرہ اور نہ برے معنی ہو جیسے عاسی وغیرہ عاسی منہ نافرمان اور جو اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے وہ انشاءاللہ بخشا جائے گا اور دنیا میں اس کی برکات دیکھے گا موسیقی موسیقی